نہیں کریں گے آپ نے جو بولنا بولیے گالیاں مت نکالیں گے اگر اپسیروں کو گنگا سہرہ نہیں کہیں گے آپ ہم وہ کبھی نہیں کالڈرٹ کریں گے یاسین محمد چودری ڈپٹی کمیشنر پونچ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ان کے دروازے عام لوگوں کے لیے صبح سے لے کے شام تک کھلے رہتے ہیں ڈپٹی کمیشنر پونچ کا یہ ویڈیو آپ نے دیکھا ایک پبلک دربار کے اندر ڈپٹی کمیشنر پونچ غصے میں ہیں اور لوگوں سے غصے میں بات کر رہے ہیں لیکن یہ غصہ بلا وجہ نہیں ہے پبلک دربار کے اندر جہاں ڈسٹک کے تقریباً تمام آفیسران موجود ہوتے ہیں اس پروگرام کا ایک ڈیکورم ہے اور اس پروگرام کو ایک ترتیب کے ساتھ چلایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو مائک پہ آئے اور وہ آفیسران کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے یا گالی گلوش تک نوبت پہنچے ایسا ہی ایک پبلک دربار کے اندر ہوا ہے یاسین محمد چودری ڈپٹی کمیشنر پونچ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ان کے دروازے عام لوگوں کے لیے صبح سے لے کے شام تک کھلے رہتے ہیں فون پر آپ کو کس قدر ریپلائی کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ڈپٹی کمیشنر پونچ الگ الگ جگوں پر کبھی منڈی کبھی سورنکورٹ کبھی میڈر کبھی پونچ کے اطراف میں سڑکوں کے لیے یا اور جو لوگوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے حل کے لیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ڈپٹی کمیشنر ہو یا باقی آفیسران یا ملازم ہوں وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں ان کو بھی غصہ آتا ہے اگر ایک پبلک دربار کے اندر ہیں لوگوں کی پریشانیاں سن رہے ہیں کانسل کے وائس چیئر پرسن ہیں ڈسٹرک ڈیویلپنٹ کانسل کے ممبر ہیں اور تقریباً ڈسٹرک کے تمام بڑے آفیسران وہاں پر موجود ہیں ڈپٹی کمیشنر کی موجودگی میں اگر کوئی مائک پر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ آفیسران بہرے ہیں یہ آفیسران گنگے ہیں اور گالی گلوش تک کی نوبت آتی ہے تو پھر ڈپٹی کمیشنر کا غصہ بلکل جائز ہے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آفیسران یقیناً ہمارے لیے ہیں لیکن وہ ہمارے نوکر نہیں ہیں آفیسران یقیناً لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ہیں لیکن اگر آپ پریشانیوں کا حل اس طرح چاہتے ہیں کہ آپ آفیسران کو ڈرائیں آپ آفیسران کو دھمکائیں آپ آفیسران کے ساتھ بتتمیزی کریں اور پھر آپ یہ سوچیں کہ ڈپٹی کمیشنر خاموش وہاں پر بیٹھے رہیں گے ایسا ممکن ہی نہیں ہے اور ایسا ہی مینڈر میں ہوا ہے کہ ایک پبلک دربار جو بلکل سموتلی چل رہا ہے لوگ سٹیج پر آتے ہیں مائک پکڑتے ہیں اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں اور ڈپٹی کمیشنر آفیسران سے پوچھتے ہیں کہ اس پریشانی کا حل جو متعلقہ آفیسر ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس پریشانی کا کیا حل ہے اس بیچ میں کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مائک چھین لیتے ہیں اور اپنے طریقے سے اسٹیج کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ مینڈر کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مینڈر کی سیاست چونکہ آپس میں بٹی ہوئی ہے بہت سارے لوگ ایک طرف بہت سارے لوگ دوسری طرف بہت سارے تیسری اور چوتھی طرف ہیں تو وہی لوگ جو نہیں چاہتے کہ سموتھلی کام ہو جو نہیں چاہتے ہیں کہ کام آسانی سے لوگوں کے ہوں یا کسی آفیسر کے ساتھ اس کے ان کے پرسنل رنجش ہے اس پرسنل رنجش کے چلتے آپ دربار جو پبلک دربار ہے عام لوگوں کے لیے دربار وہاں پہ لگا ہوا ہے عام لوگوں کی پریشانیاں سنی جا رہی ہیں وہاں پر آپ ہنگامہ برپا کریں اور پھر اس کے بعد ڈپٹی کمیشنر پونچ کو آپ کو یہاں تک کہنا پڑا کہ اگر آپ میرے آفیسران کے ساتھ اس طرح کی بتتمیزی کریں گے تو پھر میں آپ کے خلاف فیار بھی لگاؤں گا ڈپٹی کمیشنر پونچ بلکل حق بجانی تھے یہ کہنے میں کہ ایک پبلک دربار جہاں پر عام لوگوں کی پریشانیاں سنی جانی ہیں وہاں سٹیج پر آپ ہنگامہ برپا کریں اور اس پورے پبلک دربار کو خراب کرنے کی کوشش کریں موسیقی